پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدو اللہ خانوں الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک پریس ریلیس کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ اس مہینے میں گیارہ تاریک کو اور پچیس تاریک کو اور پھر دو اکتوبر کو ہونے والے جو زمنی انتخابات ہیں ان کو ملتوی کیا جا رہا ہے اور وجہ سہلاب بتائی گئی ہے کہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ سہلاب کے علاقوں میں مصروف ہیں اس وجہ سے یہ الیکشن نہیں ہو سکتے اس پر پیپلز پارٹی کی طرف سے سخت ردعمل آیا ہے این پی کی طرف سے بھی ردعمل آیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ردعمل آیا ہے اور یہ جماعتیں جن کا میں نے نام لیا ہے یہ ناخوش دکھائی دیتی ہیں جماعت اسلامی کا بھی ردعمل آیا ہے وہ ان الیکشن سے ناخوش دکھائی دیتی ہیں کس کے فائدے میں جا رہا ہے کس کو نقصان ہوگا ان الیکشنز کے ملتوی ہونے کا یہ کسی کی کیا درخواست پر ایسا کیا گیا ہے اس پر آج پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کا جو توہین عدالت کا معاملہ ہے اس میں بہت سارے لوگ کی رائے یہ ہے کہ عمران صاحب کو معافی مانگنی ہی پڑے گی اس کے بغیر شاید وہ ان کو کوئی راستہ نہ مل سکے اور عمران خان اگر معافی مانگتے بھی ہیں تو بھی کیا ان کو آٹومیٹیکلی یہ پولیجی مل جائے گی یا پھر بھی کیس چل سکتا ہے تو اس پر قانونی آپشنز آگے چل کر کیا ہیں اس پر بھی ہم گفتو کریں گے آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسے ایک حیرت انگیز چیز کہا جا سکتا ہے شاکنگ نیوز کہا جا سکتا ہے کہ عبدالشکور شاہد صاحب جو ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ چلے گئے کراچی سے ایمین نے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے استیفہ نہیں دیا اور پھر اب وہ ایک طرح سے ان کا سٹیٹس دوبارہ بھال ہو گیا اور وہ پھر ایمین نے ہو گئے ہیں یہ کیوں ہوا ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اعتماد میں انہوں نے لیا ہے ناراض ہیں اس پر بھی آج ہم گفتو کریں گے اور پھر عمران خان صاحب نے تین بجے آج شامل تفتیش ہونا تھا جو دشرگردی کا ان کے پر مقدمہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے دو دن پہلے غورڈر کیا گیا تھا عمران خان صاحب جو ہیں پھر شامل تفتیش نہیں ہوئے تو تحریک انصاف سوچ کیا رہی ہے عمران خان صاحب سوچ کیا رہے ہیں کیا اس میں بھی ان کے پاس کچھ اور راستے موجود ہیں شامل تفتیش کیے ہوئے بغیر کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے واضح طور پر اس پر آرڈر کر دیا ہے تو ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتو کریں گے پروگرام میں میرے ساتھ آج کے پروگرام میں اندلی ببا صاحبہ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے بہت شکریہ اندلی صاحبہ سینٹر ڈاکٹر فرانولا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلمی گیون کی رہنما ہے آرش چودر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سینئر قانوندان ہیں میں تمام اہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں سینٹر فرانولا صاحب اس پر پیپلز پارٹی کا ردعمل آ گیا الیکشنز کے ملتوی ہونے پر پی ٹی آئی کا ردعمل بھی آیا ہے احمل ولی صاحب کا بھی عدعمل آیا ہے نون لی کیا سوچ رہی ہے صحیح بلتا بھی ہوں ہیں الیکشنز یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا سلاب سکت آیا ہے اور اس کی وجہ سے جو سٹیٹ کے ریسورسز ہیں وہ آپ کو ریالائن کرنے پڑے ہیں جو سلاب ضدگان ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے تو ظاہر ہے یہ ڈیسیجن جو ہے کہ الیکشن جو ہے کب کرایا جائے گا یہ پریراغیٹیو ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا اس کے اندر آپ بلکل اپیل کر سکتے ہیں اور آپ ریویو میں جا سکتے ہیں اور پھر آپ کورٹس میں جا سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ پریراغیٹیو جو ہے یہ ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان کا ہی تو اس کے اندر اگر کسی کو ان دیسیجن کو پر مسئلہ ہے تو وہ کورٹ میں چلا جائے اور جا کے اس کو دیکھ لے میرا دازی طور پر خیال یہ ہے کہ ابھی الیکشن اس مہینے تو بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ سیکنڈ ویک آف سپٹیمبر میں ایک نیا ویو آ رہا ہے مونسون کا اور اس میں رضا بارشیں ہوں گی اور اس کی وجہ سے مزید حالات حراب ہونے کا اندیشہ ہے تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ پھر ایسے صورتحال میں جب آپ اس کو اس بورے معاملے کو سمجھ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں الیکشن ہو سکتے ان حالات میں تو پھر آپ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹویٹ سے اتفاق کر پائیں گے جس میں وہ کہتے ہیں کہ how long will عمران خان remain ladla اور وہ کہتے ہیں کہ my miltans and kirači candidates are frustrated by a certain postment of by elections کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بطور ladla facilitate کیا گیا ہے اور facilitate کرنے کے لیے یہ election postpone کیا گیا ہیں تو آپ agree تو نہیں کر سکیں گے پھر بلاول صاحب سے دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول صاحب وہ اپنی پارٹی کے کوچئرمن ہے اور ان کی بات جو ہے وہ بالکل اس میں وزن ہے اور وہ جو ہے اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک اپنی جگہ سمجھتے ہوں گے میں اس کو وہ تو نہیں کر رہا ننگیٹ لیکن جو بات جو بات election commission نے اپنے اس میں لکھی ہے جو ہے وہ میں اس کو میں نے بھی پڑھا ہے اور مجھے اس کے اندر دلیل ضرور نظر آئی ہے جہاں تک بات عمران خان کے لادلے ہونے کی ہے وہ بات تو اپنی جگہ پہ درست ہے نا آپ دیکھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہال عشمی کو تلال چودری کو دانیال عزیز کو یوسفر علا گلانی کو کھڑے کھڑے content کے اوپر گھر بھیج دیا انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجیز دی اس کے باوجود بلکل صحیح ہے اس معاملے پر تو میں گفتو ابھی اگلے مرلے میں آ رہا ہوں پہلے میں اس کو زمنی انتخابات والے پر بات کر لوں کر آپ اجازت دیں کیونکہ آپ جس پریس فلیس کا ذکر کر رہے ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ election commission کو وزارت داخلہ نیون نے کہا کہ election commission نے مورخہ 23 اگرس 2022 کو زمنی انتخابات کے پورا انتخابات کے لیے پاک فوج رینجز اور consibility کی خدمات طلب کی تھی اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ جو فیڈبیک وزارت داخلہ کی طرف سے ملا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پاک آرمی رینجز اور fc ملک میں سلاب زدگان کی امدادی کاروائیوں اندرونی security اور دشگردی کاروائیوں کی روک تھام میں مصروف ہیں ہم نہیں دے سکتے ہیں security تو بنیادی طور پر ان انتخابات کے التواق کی جو وجہ ہے وہ تو وزارت داخلہ کی طرف سے جواب بنا ہے بنیادی طور پر تو پھر آپ اس کی ذمہ داری آپ یا آپ کے تحادی ہوئے ہیں وہ عمران خان کو لادلہ قرار دے کر کیسے ڈال پائیں گے تیکھی میرا خیال ہے کہ عمران خان کو لادلہ قرار دینا ایک بات ہے اور election کی postponement ایک اور بات ہے جو معاملہ ہے جو interior ministry نے جو آگے بتایا ہے وہ تو ایک زمینی حقائق ہے حقیقت ہے کہ جی ظاہر ہے آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر آپ نے فلٹ ریلیف کے اوپر اپنے سا عام resources لگا دی ہیں تو آپ ان کو وہاں سے یہاں تو redirect کریں گے election کرانے کے لیے یہاں وہ کہیں نہ کہیں سے resources تو redirect کرنے پڑیں گے ان کو ان کی security کے لیے ان کی logistics کے لیے کیسے ہوگا otherwise تو یہ بات تو interior ministry نے بلکل ٹھیک کی ہے اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے لیکن prerogative جو ہے وہ پھر بھی election پاکستانی کا ہی ہوتا ہے ان کے پاس بلکل صحیح ہے انگلیب صاحبہ معاملہ یہ ہے کہ یہ بڑی منطقی سی بات لگتی ہے کہ سلاب میں جو security اہلکار ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں جو ان کو توفیز کی گئی ہیں تو ایسے میں یہ election کرانا ممکن نہیں تھا وزارتہ داخلہ کے پاس security نہیں تھی اہلکار نہیں تھے کہ وہ دے سکتے تو آپ کو اس میں یہ کیوں نظر آتا ہے کہ جی خوف کی وجہ سے کسی نے یہ انتخابات ملتوی کیے ہیں اور آپ نے یہ کیسے ازوم کر لیا کہ آپ نے جیت ہی جانا تھا اگر انتخابات ہوتے بلاول صاحب تو کہنے کہ ہمارے لوگ frustrated تھے امیدوار اور frustrated ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ election جو ہے وہ earliest ہونا چاہیے شکریہ ازمین اس میں تین پہلو ہے نمبر وان جو فلڈ کی situation ہے وہ تو فلڈ کی situation فرسٹ ویک آگرس سے ہے ٹھیک ہے یہاں تو ہوا ہونا کہ کل پرسوں کی ہمارا آج آخری دن تھا شرکپور شے کوپوراول election کی ہونی تھی آج ہمارا جلسہ تھا وہاں اور پرسوں اس کے وہ تھے ملتان اور شرکپور تو پٹوں تھے ٹھیک تو مجھے بتائیں کہ کوئی نہیں یہاں اور یہ تو یہ یہاں تو فلڈ بھی نہیں آیا اور اس کے قریب والے علاقوں میں بھی بھی نہیں آیا اور کوئی نئی مونسون کی جو انہوں نے پیش گوئی کی ہوئی ہے وہ تو ابھی بہت بات کی ہے تو ساری تینوں باتیں ان کی ہو گئی رد تو آپ کو پتہ چل گیا کہ بیشتر یہ جو علاقے ہیں نہ ان میں فلڈ آیا اور ان میں جو فلڈ کے وقت لوگ لے کے گئے تھے وہ تو پہلے کے لے کے گئے ہوئے ہیں اور اگر انہوں نے پوسٹ کون کرنے تھے election تو آج آخری دن کیمپیننگ کا آج announce کرتے جب ان کو پتہ لگ گیا کہ جی بھاندلی کے باوجود مشینری کے باوجود پیسوں کے باوجود تیرہ جماعتیں کٹھی ہو گئیں آپ کو پتہ ہے سندھ میں کیا ہوا سندھ میں ان کی گورنمنٹ تھی اس کے باوجود یہ تیرہ انہوں نے کٹھے کیے ستارے اور وہاں لگائے اور تیرہ ہزار ووٹ نہیں ملے ہمارا ایک بندہ تیس ہزار لے گیا ان کے تیرہ بندے نہیں لے سکے تو جب یہ حالات ہو گئے اور پتہ تھا کہ ایسا پھنٹا پڑنا ہے ان کو جو ابھی پڑا ہے مطلب یہ تو عبرتناک پھکستے ہیں عبرتناک تو انہوں نے آخری منٹ پہ آج آخری دن ہے کیمپیننگ کا مجھے بتائیں کہ آپ پہلے فلڈ یہ وہ ساری باتیں ایک طرف ہوگئے اب دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ نہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں نہ کر سکتے ہیں ایک سو پچپن سیٹوں والی جماعت پچاسی سیٹوں اور چونچوں کے بربے کے ساتھ مل کے ان کا دوسرا بھی یہ جو آئے تھے کہنے کہ مہنگائی ہم کم کریں گے اس لیے ہم آئے ہیں ہمیں جلدی اس لیے پڑی ہوئی تھی اس کا پاش پاش ہو گیا اس وقت مہنگائی 40 فیصد ہے ہمارے وقت 17 فیصد تھی اس وقت آپ کا ڈالر جو یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف آئے گا تو ڈالر سٹیبل ہو جائے گا مارکٹ میں مگر اندیب سبا جتنی تشویش آپ کو ہے اس سے بڑھ کر تشویش ہے بلاوال صاحب کو بھی ہے کیونکہ انہوں نے پہل کی ہے کورٹ میں جانے پر آج ان کے امیدوار ملتان والے جو ہیں وہ عدالت میں چلے گئے ہیں تو آپ سے اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اپنی جیت کے لیے کانفیڈنٹ ہے جیسے کہ آپ اپنی جیت کے لیے کانفیڈنٹ ہیں تو یہ پہلے سو تو نہیں کہا جا سکتا تو بات تو وہی ہے کہ بلاوال صاحب پھر باقی سارے جہاں علاقے ہیں اور ان کے کینڈیڈیٹس ہیں سب کے لیے جائیں میں تو کہتی ہوں سو بسم اللہ جائے ہم بھی جا رہے ہیں سب جائیں الیکشن کمیشن پر بھی پٹیشن کریں لیکن یہ کہنا جس کو کہ آپ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ بولنا ہے ان کا مسئلہ کیا ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب پندرہ کے ساتھ مل گئے ہیں تو ان کا جو دو چار وڑ تھے بیڑا گھر کو گیا اب وہ جونکہ یہ سارے جب کٹھے نظر آتے ہیں تو قوم توبہ توبہ کرتے ہوئے بھاگ جاتی ہے تو اپنے آپ کو ذرا ڈسٹنگوش کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو نور لیگ نے کیا ہے یہ تو انٹیریر منسٹر نے کیا ہے یہ تو لادلے کے لیے کیا ہے یہ تو امران خان کے لیے کہ ہم جو ہے اس پہ نہیں ہیں تو یہ ڈراما شاید تیس سال چلا اب تو عوام جو جو کچھ لکھ رہی ہے اس کے بارے میں میرے آپ بڑھ کے اور سب سے پہلے عوام نے یہ سب کچھ لکھا ہے وہ عوام ہم سے آگے نکل چکی ہے یہ سیاست کھیلنے اپنے وہی جو ان کی جو بہت بڑی سپورٹر ہیں اور ہماری بہت کرٹک ہے سنہ بچہ نے کہا اپنے پروگرام میں سنہ بچہ جو کہ دن رات پی ٹی آئی کے خلاف بولتی ہیں انہوں نے کہا جی نون لیگ بیانیاں نہیں بنا سکی کیونکہ انہوں نے ہمیشہ لفافے دے کے بیانیاں بنوائے ہیں جنرلس سے تو اب وہ کہتی ہو بلکل صحیح ہے چلیں یہ تو ماضی میں کئی مثالیں ہیں کہ جنرلس جو ہیں وہ مختلف وقتوں پر فائز ہوئیں لیکن بلکل صحیح ہے چلیں کچھ ایسی مثالیں شاید آپ کے دور سے بھی نکل آئیں میں نام کسی کا لینا نہیں چاہتا لیکن مجھے ایک چیز بتائیے عارف چوزی صاحب کہ اب ایسے میں کوئی امیدوار جو ہے وہ کوئی امیدوار اگر آ جاتا ہے عدالت کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ جی یہ اس کا التواہ غلط ہے آپ کے خالق میں کیا سکوپ ہے اسے کیا فیور مل سکتی ہے بہت شکریہ عصد صاحب بات یہ ہے کہ جہاں جہاں سہراب براہ راست افیکٹ کر رہا ہے ان ایریاز کو بات مانی جا سکتی ہے اور عدالت بھی اس کو سمجھے گی اور دیکھے گی کہ بھئی یہاں پاسیبل نہیں ہے براہ راست لوگ جو ہے افیکٹ ہو رہے ہیں سڑکوں پر ہے ان کے پاس بیٹھے کی جگہ نہیں ہے انسلامی ہاں مصروف ہے ان کی باری میں یا ان کو ریسکیو کرنے میں لیکن جو علاقے وہاں سے دور ہیں جہاں سہلاب نہیں ہے اس کے بارے میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کوٹ جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ حصول ہے کہ الیکشن جو ہے اسے ٹاپ پرارٹی دی جائے کیونکہ الیکشن کے نتیجے میں ہی لوگوں کی نمہندگی ہوتی ہے اور الیکشن کے نتیجے میں بننے والی گورنمنٹ جو ہے وہی لوگوں کے لیے دنیا کے سامنے پیش ہوتی ہے اور دنیا اس پر اعتبار کرتی ہے اس وقت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو تماشا چل رہا ہے اسے ختم ہونا چاہیے چونکہ ہماری جگ انسائی پوری دنیا میں ہو رہی ہے ہر جگہ لوگ جو ہے وہ کھڑے اسی انتظار میں ہیں کہ جناب الیکشن ہو اور صحیح مانوں میں لوگ جو منتخب ہو کر آئیں وہی وہی ڈیل کریں آپ دیکھیں کریڈی بلیٹی کے کتنا بڑا پرابلم ہے کہ ایک طرف عمران خان کھڑا ہے اور لوگ اس کو امداد دے رہے ہیں سہلاب زدگان کے لیے دوسری طرف ہماری حکومت ہے جو تمام جماعتوں پر مشتمل ہے اور اسے لوگ کریڈیبل نہیں سمجھ رہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہمارے لیے یہ تقریف کی بات ہے ہم کسی احساسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو اگر یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کریں اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ بنے اور وہ گورنمنٹ کریڈیبل گورنمنٹ ہو تو یہی وہ چیز ہے جو پاکستان کے مستقبل کے لیے اور پاکستان کے حال کے لیے درست ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چاہیے تھا ان حالات میں بھی لیکن ایک چیز جی ٹھیک ہے بلکل افنان صاحب ایک چیز مگر مجھے یہ بتائیے کہ جب پورے پاکستان میں جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں تو آپ کو پورے ہر حلکے کے لیے سکیورٹی چاہیے ہوتی ہے اب پورے پاکستان کے حلکوں کے لیے تمام حلکوں کے لیے جتنی سکیورٹی چاہیے وہ اس وقت ساری سکیورٹی تو سلاح پر معمور نہیں ہے یہ تو تیرہ حلکوں کے الیکشنز اور وہ بھی مرحلہ وار یعنی تین حلکوں کے ایک دن ہے تو نو حلکوں کے لیے سکیورٹی نکالنا وزارت داخلہ شاید منیج کر سکتی تھی بادیو نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی کہا تین کروڑ تیس لاگ لوگ بے گھر ہوئے ہیں آپ کا طبیبا ون تھرڈ جو ملک ہے وہ انڈر وارٹر ہے سکت تو ریسورسز تو بہت زیادہ چاہیے آپ کو منیج کرنے کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے سیاست بہت پیاری ہے کچھ لوگوں کو اپنا وزیر آدم بننا اپنے عوضے بہت پیارے تو وہ ان کا بس نہیں چل جلدی جلدی کسی طرح ہم دوبارہ سے وزیر آدم بن جائے عمران خان صاحب کا بچپن کا شوق تھا وزیر آدم بننے کا تو وہ شوق کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے لوگ مر رہے ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے وہ اپنے خیالی کیا کہتے ہیں ٹیلی ثان کر کے پیسے کٹھے کر کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی اتنے ہوگئے کہیں کوئی پیسہ کٹھا بھی نہیں ہو انا کوئی لگایا ہے اور بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ روزانہ جب لوگ مسئبت میں لوگ مسائل میں بجائز کے مسائل حل کرے ان کے سامنے بیٹھ کے کیمرہ لگا ان کی تحضیق کی جا رہی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو باشن بھی دے رہے ہیں آپ مزی کی بات دیکھیں کہ مطلب اپنا یہ حال ہے کہ سیاست ملک میں تباہی مچیو یہ سیاست میں لگے روزانہ جلزہ ہو رہا ملک کو بدنام کر رہے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کو ری سٹارٹ ہو گیا نہیں ہوتا نا پھر اگر یہ ایجنڈے کے تحت لوگ اس ملک کو جب امران خان مزیر آدم تھا تب تو الیکشن نہیں کرایا جب جیسی مزیر اٹھا تو اب الیکشن ہو جائے پہلے جانے سے پہلے کرا جاتے نا اس وقت جب تمہیں کہا تھا آٹھ مارچ سے پہلے اساملیہ توڑو تو توڑتے تو اس کے پاس الیکشن ہی ہونا تھا جب جب نہیں کرتا کہ اب تکلیف ہو رہی ہے ہاتھ اقتدار ہاتھوں سے نکل گیا یہ بات کرنا ملکی کریٹی تب کتنی تھی جب یہ باہر جا کہ تماشے لگاتا تھا ہر چوتھے مہینے جرمنی جاپان کا پورٹر ملا دیا سو اپنے شہزادے کی گھڑی پیش دی تب بڑی کریٹی بلیٹی بن رہی تھی اس ملک کی سارے سارے ہمارے سی پیک کو سیبوٹاج کر دیا جس کو واپس لے کے آئے جائے تو شرم کا مقام ہے کہ ملک میں فلڈ زائم ہے اور یہ بیٹ ٹی وی کے پر جھوٹ بولا جا رہا ہے اور میری بات سنیں ایک میں یہ بات کپلیٹ کرنے دے چودہ تاریخ کو مونسون کا میں کہہ رہا ہوں پچیس تاریخ کو الیکشن ہے جھوٹ بولنے تو ایسا جھوٹ بولنے کہ کوئی پکڑا نہ جائے مطلب اتنا بھونڈا جھوٹ بولنے کہ کوئی سر پیر ہونا چودہ تاریخ میں کہہ رہا ہے جن ہلکوں میں الیکشن ہیں بہت سارے لوگوں کی دلیل یہ ہے جن ہلکوں میں الیکشن ہیں ان ہلکوں میں سلاب سے متاثرہ نہیں شیخ اپورا ہے ملتان ننکانہ صاحب کراچی کے سلاب سے متاثرہ نہیں کراچی میں سلاب نہیں کراچی میں سلاب نہیں آیا کیا سندھ صاحب اور جو ملتان اور وہ تین الکے آپ ٹھیک کہہ رہے لیکن باقی ملک میں تو آیا بھائی اور یہی ہمیں حکومت چاہیے ہمیں سیاست چاہیے ہمیں لوگ مر رہے مرتے رہے ویسے بڑا چیاریٹی میں بڑا بڑی چیاریٹی کرنے کا جو چیاریٹی کرو جا کے لوگوں سے مال پکڑ کے پی ٹی آئی آکاونٹ میں ڈالتے رہے اس کا جواب دیں گی مگر مجھے دوسرے ایشو پر توہین عدالت والے معاملے پر بھی آنا ہے میں ایک چھوٹے بریک لینے ہوں بلکل آپ جواب دیجئے گا اندیب صاحبہ اور دوسرہ دیکھتے کہ عمران خان صاحب کے پاس اپشنز کیا ہیں اب اگر وہ معفی نہیں مانگنا چاہتے تو پھر ان کے پاس راستے کیا ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں پروگرام میں اندلیب عباس صاحبہ ایک تو آپ رسپونڈ کرنا چاہیں افنان صاحب کو ضرور کر دیجئے آپ میرا سوال ساتھ میں لے لیں دوسرا موضوع میں انیشئیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ معافی والا معاملہ یا توہین عدارت والا معاملہ عمران خان اس میں ریلیکٹنٹ نظر آتے ہیں اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے تو کیا راستہ ہے ان کے پاس 22 تاریخ ہو تو فرد جرمائد ہو سکتی ہے اور پھر آلٹیمیٹلی وہ نائلی کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے سزا کی طرف جا سکتا ہے دیکھیں ایسا بات یہ ہے کہ اس وقت جو ان کا نیرٹیو ہے وہ ہے ہی کچھ نہیں یہ صبح یہ بات کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی فانڈریزنگ کی ان کے اپنے سٹیٹ بینک نے یہ کہا ہے کہ دو سو تیس کرو روپیہ ہمیں ریسیو ہو گیا اب یہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ انیلسٹ ہیں وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہیں وہ کہہ جاتے ہیں وہ ان کے جو باہر ہیں میں ان سے سوال کرتی ہوں آپ بھی کریں ان سے سوال ہے اب جو نواز شریف صاحب بلکل ٹھیک ہو گئے خود کہتے ہیں میں بلکل ٹھیک ہو گئے میں کسی وقت بھی آسکتا ہوں تو آئیں خلاف زدگان کی مدد کریں جو ایک بیش مار فلیٹ سے وہ بیچے اور ان کی مدد کریں جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ میں نہیں آؤں گا میں تب آؤں گا جب اقتدار ملے گا اور یہ جو اتنا عرب اور ڈالر کے وہاں محل بنائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک پیسہ نہیں دیں گے اور ان کے فلیٹ وں اتا اللہ تارڈ نے کیا کیا یہ بات آپ لوگوں نے دبا دی میڈیا میں لیکن اخباروں میں آئی اور ساری سوشل میڈیا پہ آئی کہ اتا اللہ تارڈ نے ایک ریسٹوران میں اسلام آباد میں چار بچے بیٹے حسرے لڑکے انہوں نے اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا کہ یہ میرے پہ اثر ہیں اور جب سوشل میڈیا پہ بہت بات تھیلی تو اس کو انہوں مجھبورا نکال ہے بارہ ان کا موقف یہ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے یہ اتنے بڑے بڑے محل بنائے ہیں اللہ تعالی نے اللہ معافی دے ان ان کو واقع قید رکھا ہو ہے یہ کسی ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں لوگ ان پہ آوازیں کرتے ہیں یہ باہر بھاگتے ہیں ایسا نکبال صاحب چلیں اس کا ازام بھی آپ ہی کے سر ہے کہ آپ نے نوجوانوں کی تربیت اس طرح کر رہے ہیں کہ کسی لوگوں کی عزت تو اچھالو یہ ازام بھی تو آپ کے سر آتا ہے نہ عوام میں جا سکتے ہیں نہ یہ اپنا مو کسی کو دکھا سکتے ہیں یہ صرف یہاں بیٹھ کے زبر بیٹھ آن کے شوہوں پہ جھوٹ بول سکتے اب ہی دیکھنا شوہ کے بعد ان کے ساتھ سوشل میڈیا میں ان کی ساری حقیقت کو ہم نے کھول دی ہوگی چلیں اندیب صاحبہ بتائیں امران خان کیا سوچ میری حقیقت توہین عدالت کھولے گی آپ معافی مانگ چاہتے نہیں جی اندیب صاحبہ مانگیں گے امران خان جی اندیب صاحبہ مجھے اس موضوع پر آ جائیں کہ معافی امران خان مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے کیا سوچ رہے ہیں کیا سوچ کر معافی نا مانگنے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہ قانون کے اندر دو ایلمنٹس بڑے ایمپورٹنٹ ایک تو یہ کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ قانون سے بالات کوئی بھی نہیں میں بھی نہیں ہوں آپ بھی نہیں یہ جو میرے کالیگز بیٹھے یہ بھی نہیں باہر لوگ بھی نہیں پرائم نیسٹر بھی نہیں اور جج خود بھی نہیں اور باقی لوگ بھی نہیں ٹھیک ہے نا قانون سب سے بالات ہے ٹھیک ہے بلکہ صحیح ہے اب آریف چوہزی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو نحال آشمی صاحب کیا کیس ہے اس کے ججمنٹ میرے ہاتھ میں اس وقت اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیکشن 5.2 of the set dealing with submission of an apology by a person accused of having committed contempt of court does not envisage an automatic acceptance of the apology یہ سب سے important بات ہے کہ کوئی شخص اگر دل سے معافی مانگ بھی لے تو بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کی معافی کو automatic apology کے طور پر تسلیم بھی کر لیا جائے گا اور انہوں نے کہا but makes it acceptance subject to the course satisfaction about its bona fide اب یہ judgment میں لکھا نحال حاشمی صاحب کی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو معافی اگر تو ابھی تک خیر آئی نہیں جس طرح سے عدالت مانگ رہی ہے انہوں نے اظہار افسوس کی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر عمران خان اس پر معافی مانگ لیتے ہیں تو یہ bona fide کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے کہ ہے یا نہیں ہے اور امران خان صاحب کیس آپ جاتا ہوا دیکھتے ہیں آسد صاحب ایک جنجمنٹ جو ہے نا سپریم کورٹ منتلی ریویو پیج وان سکس نائن ہے اس میں یہی جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس سے پہلے جو کیس چلا نواز شریف توہین عدالت کے کیس میں جب وہاں حملہ ہوا تو اس میں جسٹس حجمل میا صاحب جو آثر جاجی چیف جسٹس صاحب انہوں نہیں ہے یہ کوٹ کی سیٹس فیکشن پہ ہے اور اس کے سامنے جو رویہ آئے گا کسی کنٹیمنر کا اس کے بعد کوٹ فیصلہ کرے گی کہ اس کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے اور پھر جن ججمنٹس کا حوالہ ان لوگوں نے دیا جو معاملین تھے جسے فرینڈز آف دا کوٹ کہتے ہیں جو بلائے گئے تھے کوٹ نے خود بلائے تھے اور جن کا میری طرح کسی پلیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے بلکہ یہ یہ میں ساتھ ساتھ ایک چھوٹی چیز کرتا چلا جاؤ افنان صاحب کسی کو معاف نہیں کر رہے ہر ایک کے بارے میں لفظ شرم کے اور بڑے اس طرح دے دیا اور اس کے بعد پھر جسمانی دے دیا جب جیل سے نکالا گیا تو اس پہ بینا طور پر اس شخص پہ ٹارچر ہوا تو اس پہ عمران خان نے اپنا ریاکشن جو ہے وہ شو کیا اور اس طرح کے ریاکشن کا حوالہ جو ہے وہ نائنٹین سکٹی نائن کی ججمنٹ جو کیا رویہ آیا اگر اس طرح کا ڈیٹرمن شخص ہے جو کورٹ کی تضلیل کرنے پہ طلاع ہوا ہے تو اس کو تو کورٹ معاف نہیں کرے گی برنہ جو صورتحال اس میں ہے جو وہ فرما رہی ہے ہماری کورٹ کہ ہمارا مقصد اپنی ماتح تضلیعہ کا تحفظ ہے ہو کر بھی اس ندامت کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں نہ دے ہوں اس سورة تیار پر یہ چیزے ندامت کا اظہار کر رہے ہیں معافی نہیں مانگ رہے ہیں ندامت کا اپولوجی کا جو لفظہ کو استعمال نہیں کر رہے ہیں انکنڈیشنل اپولوجی اگر عمنان خان صاحب انکنڈیشنل اپولوجی مانگ لیتے ہیں عدالت سے کہہ دیتے ہیں کہ جی میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں تو آپ کے خال میں کتنا امکان آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کی ایکسپٹنس ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عمران خان اس راستے پر نہیں جانا چاہتے تو کیا ان کے پر دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ معافی چوائس کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر معافی مانگتے ہیں تو جو جن کا جو پکڑ کے بیٹھی ہے کوٹ اور کہہ رہی ہے کہ یہ تلال چوہدری اور دانیال چوہدری کا کیس اس کو دیکھیں کہ اور اس کی موجودگی میں ہم کہاں جا سکتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے کوٹ پابند ایسی صورت نہیں ملزوان کو سزا اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ ابھی تک یہ معاملہ میرے ذہن میں ایسے ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کلیر نہیں ہیں ابہ ہم ہے ان کے ذہن میں اس کی امپورٹنس کا کہ کریمنل کانٹیمٹ جو ہے عدالتی کیسز میں جو عدالت میں جو کیسز چل رہے ہیں ان میں کریمنل کانٹیمٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے تو ان حالات میں سمیت ہوں یہ ان کے لیے چوائس نہیں ہے کہ وہ معافی ان کنڈیشنل مانگے چونکہ اس کے نتیجے میں بہت زیادہ چانسز ان کے سزا لینے کے اور اس کے بعد ان کے نیر ہونے کے ہیں اس سے بہتر چوائس یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں اور سپریم کورٹ میں جا کر یہی بات کہیں کہ یہ کنٹیپٹ آف کورٹ نہیں ہے اور چونکہ کیس پینڈنگ نہیں تھا کیس آرڈی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا اس لیے اس معاملے میں جورسٹکشن کا پوائنٹ جو ہے وہ بھی اٹھایا گیا ہے اور وہ تیہ یہ بتائیے کہ ابھی اندیم صاحبہ نے اس کا ذکر کیا کہ جو رانہ صلی اللہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم دھیراؤ کریں گے یہ لفظ استعمال کیا تو یہ توحین عدالت جو ہے ججز کے بارے میں آپ کی جب لیڈرشپ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آتی ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی معافی مانگی جانی چاہیے تھی آج عمران خان پر جو آپ الزامات لگا رہے ہیں اس طرح کے الزامات آپ کے اوپر بھی لگتے رہے ہیں آپ کے لوگوں پر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پر اگر الزامات لگتے رہے ہیں تو میں تو صدایہ بھی دی گئی ہے ہمیں دانیال عدیس کو نیال آشمی کو تلال چودری کو ڈسکوالیف آئے کر دیا میاں محمد نواز شریف صاحب کو دسکوالیف آئے کر دیا ہمارے دو سینیٹرز کو جس بات کے اوپر فیصل وارڈا پانچ سال تک دند آتا رہا ان کو دو دن کے اندر سزا دے دی گئی دو دن کے اندر تو یہ جب حال ہو کہیں پہ تو اس کے بعد مطلب سارے پاکستان نے دیکھا کس طرح عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا گیا ان کو نرچر کیا گیا باقیوں کو ڈسکوالیف کیا ان کو جیلوں میں ڈالا اور اس کے بعد آٹیت بٹھا گیا مسلط کیا گیا یہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ماضی کے اندر دانیال عزیز طلال چوہدری اور نیال آشمی کو جن باتوں کے اوپر معافی مانگنے کے باوجود صدا ملی ہے تو پھر انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ عمران خان کو بھی صدا وہ تو معافی بھی نہیں مانگ رہا اس کو بھی سدا دینی چاہیے اور اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ عوام کے سامنے ہے یہ نہیں ہے کہ عوام کے سامنے ہے اور تاریخ بڑی بے رہے ہیں میں آپ دیکھیں بعد میں لوگوں نے معافیہ مانگی پہلے بٹو صاحب کو پانس جی لگائی پھر بعد میں معافیہ مانگی جج بشیر نے ہمارے خلاف کنوکشن دی اور اس کے بعد بعد معافیہ مانگی یہ بھی تاریخ ہے تو یہ سامنے رکھے کہتے ہیں اگر کوئی اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتا ہے تو کرے ہم تو جمہوریت پسند ہوں میں تو کبھی بھی کوئی وائلنس کو یا کسی ایسی چیز کو پروموٹ نہیں کروں وہ ہر کسی کو یہ کہتے ہیں میں کسی کو پانسی لگا دوں گا کسی کو میں اندر کر دوں گا کسی کو انہوں نے چھوڑا اور پھر مجھے کے بار بر بار ساتھ اتنا کچھ غلط کر رہے ہیں افنان صاحب آپ کے خال میں اتنی بڑی سپورٹ امیلان خان کیسے کر پا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اپنی بیس سیٹوں میں سے پندرہ جیتی جائیں اور پانچ ہار 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 اور اس کو جو ہے وہ کہا جائے ہم بڑے پاپلر ہیں تو آپ کو مبارک ایسی پاپلر کراچی کے اندر ایک 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 اپنی تو ان کی نو سیٹے تھی آزاد مدوار ہوگی تھی نہیں ان کی نو نہیں تھی ان کی بوری بوری بی اس تھی ان ہم سے شامل کر دیا گیا تھا گیارہ لڑے تھے اور نو کو شامل کرا گیا تھا تو بھئی جب شامل ہوگئے تو آپ ہی ہوگئے نا اور پھر جو دائنیمکس سے کچھ وجوہات ایسی بھی تھے کہ ہمیں نقصان ہوا لیکن چلے اس کو بھی سائیڈ پر رکھیں پہلے جب بائی الیکشن آرتے تھے تو کہتے ہم پوپلر ہیں تو بھئی جب آپ پوپلر تھے تو اس وقت آپ کیسے ہو سکتے جب حکومت میں تب بھی پوپلر ہیں جب آپ پوزیشن میں جب بھی پوپلر ہیں تو یہ پوپلر ہے دو تین چین میں کرے گی اور جہاں تک میں ان کی کریڈی بیلیٹی کی با بتاؤں ان کو دو اشاریہ تین ارب روپے ملے ہیں جس سے دو آزار بندوں کا بھی گزارہ نہیں ہو سکتا حکومت مطلب یہ کس سے جا گیا کہتے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دو تین چیزیں شکور شاہ صاحب کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ چلے گئے اور ان کو ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ جی ٹھیک ہے ان کی سیٹ ویکنٹ نہیں ہے اور یہ قوم اسمبلی کے ممبر ہیں کیا ہوا اندلیب صاحب سے جانتے ہیں اور پھر مران خان صاحب نے آج تین بجے شامل تفتیش ہونے کے لئے ان کو کہا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ آپ پہلے شامل تفتیش ہوں پھر یہ دشہ گردی والی جو ایف آئی آر ہے اس کو کی کوئیشمنٹ کی بات ہوگی لیکن پہلے آپ شامل تفتیش تو ہوں لیکن آج بھی مران خان صاحب نہیں گئے ابھی کچھ دن ہیں ان کے پاس کیا دوبارہ جائیں گے کیا ہوگا کیا راستہ اگر وہ نہیں جاتے انویسٹیکیشن کوئی جوائن نہیں کرتے تو ایک اور عدالت کے حکم ہو جائے گی آج شوئے سب سے اس پر جانتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمد کہتے ہیں اندیب صاحبہ یہ عبدالشکور شاہ صاحب کا کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ کوئی ڈیفرنسز ہیں یہ پارٹی انہوں نے چھوڑ دی ہے یا دوسر گروپ میں شامل ہو گئے ہیں یا یہ نورہ کشتی ہو رہی ہے تاکہ ایک سیٹ بچ جائے یا جہاں پر بلاوال صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ وہ جیتیں گے یہ کیا معاملہ ہے دوسرے کچھ ساتھ صاحب کا دیکھیں اس وقت یہ مائنس ون والا جو پورا ان کا بحاظ کھڑا ہوا جس میں انہوں نے اوبیسلی الیکشن کمیشن کو ملا کے یہ الیکشنز پوسپون کروائے ہیں کینسل کروائے ہیں آخری منٹ پہ پہلے انہوں نے نو کی نو سیٹے کی سوچا کہ جی یہ اب ہار جائیں گے اس پہ امران خان کھڑے ہو گئے یہ وہاں بھی ہار گئے اس کے بعد یہ بیچ سیٹے پنجاب سے ہارے پنجاب پہ انہوں نے زبردستی قبضہ گروپ کیا اور جا کے کہ ہم اس پہ ہیں یہ عدالتی فیصلہ ہار گئے ہم واپس پنجاب میں آگے ان کے پاس نہ پنجاب ہے نہ سندھ نہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں ہے یہ وحض ایک سی ڈی اے کی گورنمنٹ وہاں بیٹھے ہوئی ہے اب ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں سوائے کہ ہمارے لوگوں میں سے اور لوگوں کو کوشش کرنے کے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان کے پاس واپس آج مجھے تو ابھی نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے لیکن اگر وہ واپس آئے ہیں اسیمبلی میں تو یہ پارٹی کی پالیسی کے خلاف آئے ہیں اور اگر پارٹی کی پالیسی کے خلاف آئے ہیں تو پھر یہ آپ انہی سے پوچھیں گے پارٹی پالیسی کے خلاف جو بھی جائے گا وہ پارٹی کو ریپریزنٹ نہیں کرے گا اور میں آپ کو بتا ہم تو دن بھر سے ان کا موقف لینے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی ان کو ملا رہے ہیں وہ رسپونڈ نہیں کر رہے فون کاٹ رہے ہیں شاید کہیں بیزی ہوں گے دن میں بھی ہم ان سے رابطہ کرتے رہے ہیں لیکن ان کا موقف نہیں آ پا رہا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب انہوں نے یہ اقدام لیا ہے اور وہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے کوئی لوجک نہیں ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے وہ فیس نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب وہی ہے کہ یہ انہوں نے ان کے پاس آپ کو یاد ہے نا انہوں نے سار ان کے پاس دو سٹریٹیجیز ہوتی ہیں یا بندہ خرید لو یا بندے کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو آپ کو شک ہے کہ عبدالشکور شاہد صاحب کو خرید لیا گیا ہے آپ کو یہ شک ہے میں تو یہ نہیں کہہ رہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تو پھر یہاں پروگرام میں بیٹھ کے لوگ یہی سپیکیولیٹ کریں گے نا کہ کیوں گئے ہیں پارٹی پالسی کے فون اٹھاتے اور بتاتے اگر کوئی اور چیزی اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پوری کوشش ان کی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پھر سے اور کئی دفعہ بہت انسان مجبور ہوتا ہے جیسے وہ جو فیملی تھی انہوں نے کہا ہماری بیٹی کو انہوں نے دھمکیاں دی جو پاہر پڑ رہی تھی ایسا نقبال نے ان کی بیٹی کو دھمکیاں دلوائیں اس لیے انہوں نے جا کے اپولوجائز کیا تو کئی دفعہ انسان مجبور ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا جو فابرہ کا ہیٹ تھا رات کے ڈیڑھ بجے جا کے انہوں نے اس کو کہا کہ تم نکل جاؤ اس کی بیوی کو بچے کو وہ پچھا رہے ہیں اس نے بیوی بچے بار بچ با دیئے تو یہ تو یہ تو ابھی ہاں تو ہم قیاس ہی کر سکتے ہیں کہ مجبور ہو کر کیا ہے یا ناراض ہو کر کیا ہے یا لالش میں آ کر کیا ہے یا تو ان سے رابطہ ہوگا یا ضمیر جاگ گیا ان کا تو یہ تو وہ تب ہی پتا چلے گا لیکن مجھے عارف شہدی صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کو یہ کویشمنٹ کے لیے اسلامباد ہائی کورڈ گئے تھے کہ دہشہ گردی کی دفعات لگا دی گئی ہیں چیز دیکھیں یہ دہشہ گردی کی ایف آئی آر تو کویش ہونی شاہیے لیکن جسر طرمین اللہ صاحب نے کہا چیز دیکھیں اسلامباد ہائی کورڈ نے کہ آپ پہلے جا کر شاملے تفتیش ہوں اور وکیل صاحب جو ہیں سلمان صاحب تھے سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جی بالکل صحیح ہے ہم شاملے تفتیش ہوں گے لیکن آج نہیں ہوئے اب ہو سکتا ہے ہو جائیں لیکن آج نہیں ہوئے وہ تو آپ کیا دیکھتے ہیں اگر وہ شاملے تفتیش نہیں ہوتے عمران خان صاحب جیسے وہ پہلے نہیں ہو رہے تھے اور پھر کیا شاملے تفتیش ہونے کا یہ طریقہ بھی ہے وہ ریٹن ریپلائی بھیج دیں خود پیشنا ہو کیا صورت مدر آتی ہے آپ کو نہیں دیکھیں شاملے تفتیش ہونے کے لیے تو انہیں وہ جو انویسٹی گیٹر ہے اس کے پاس جانا پڑے گا اس کے سوالوں کے جواب دینے پڑے گے اور اپنا موقف بیان کرنا پڑے گا کہ میرا یہ موقف ہے اور اس معاملے میں اگر عدالت میں حکم نہ دیا ہوتا کہ شاملے تفتیش ہو تو قوائشمنٹ کے لیے شاملے تفتیش ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اب چونکہ عدالت حکم دے چکی ہے تو اس لیے عمران خان صاحب کو بالکل جانا چاہیے تفتیش میں شامل ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ ان حالات میں وہ جو پرائیم منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور آئندہ پھر پرائیم منسٹر بننے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور لوگ ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ والیانہ طور پر ہیں انہیں بھی کچھ خیال کرنا چاہیے کہ اس طرح کے موسم میں کچھ لباس جو ہے وہ بڑا بہتات انہیں پہننا چاہیے اور ہر چیز جو ہے اس کو سوچ سمجھ کے بیان کرنا چاہیے یعنی مثل وہی کنٹیپٹ آف کورٹ والے معاملے میں اگر وہ نام نہ لیتے اور اس طرح کی یعنی اس میں نہ بات کرتے اتنی زور سے نام لے کر تو شاید یہ نومت ہی نہ آتی اسی طرح باقی معاملات میں پہلے بھی میں نے ان کو دیکھا تھا کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ کیسز کو پروپرلی پرسو نہیں کرتے وہ انہیں پولٹیکلی ڈیل کرنا چاہتے ہیں کیسز کو پولٹیکلی ڈیل نہ کریں کیسز کو کیسز کے طور پر ڈیل کریں پالیٹیکس جو ہے وہ اس کو الان نہ رکھیں اور اگر آپ نے اس کو ساتھ ملایا تو اس سے نقصان وہی ہوگا جو آپ تک بہت سارے لوگوں کو ہو چکا ہے کیونکہ یہ مرجر جو ہے کسی پولٹیکس کو سوٹ نہیں کرتا بلکہ صحیح جیسے عمران خان صاحب کو محتاط ہونا چاہیے تھا اور یہ ان کا شکوہ بھی تھا ان سے ایسے ہی عمران خان صاحب کو شاید خود بھی محتاط ہونا چاہیے تھا کچھ لوگوں کی رائے میں انگلیف صاحبہ یہ کیا ہے کریٹیکل فیز دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو اب میدان چھوڑ چکے ہیں اور صرف یہ غلط طریقے سے آئے سازش کر کے آئے ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے آپ دیکھیں پچاس پچپن روپے جب آٹا تھا تو آپ سارے تقریباً بیس بیس پروگرام کرتے تھے لوگوں کے پاس جاتے تھے ہمارے زمانے میں کوئی جاتے آٹھا پچپن روپے آٹھا پچپن روپے آٹھا پچپن روپے آج آٹھا سو روپے مجھے بتائیں کہ میڈیا نے کتنے پروگرام کی ہیں مجھے بتائیں کہ کون اس کی بات کر رہے ہیں صحیح لیکن میرا سوال بنیادی وہ کریٹیکل فیز کے حوال سے تھا میں افنان صاحب سے اگر آپ اجاز دیں تو میں پاکستان میں جو طوفان مچا ہوا ہے پاکستان کے اوپر جو ہمیں آفتیں ڈالی ہوئی ہیں جو آٹھا سو روپے کا ہو گیا ہوا ہے جو بجلی آپ کی پچیس روپے یونٹ ہو گئی ہوئی ہے لوگوں کو اکتر اکتر ہزار روپے عام انسان جس کی پندرہ ہزار روپے تنخواہر سو بل آ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آئی ایمیف نے ابھی کہا ہے کہ پچاس پچاس روپے اور سے بھی بڑھانی ہے پیٹرول کی اور اس کی اور ساری دنیا میں پیٹرول پرائیسز نیچے آ رہی ہیں اور آئی ایمیف کا کہہ رہے تھے ڈیل ہو جائے گی تو پیٹرول جو ڈالر ہے وہ نیچے آئے گا ڈالر جو ہے وہ اس کی اونچی اڑان کنٹینیو رہی ہوئی ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ کرٹیکل فیز نہیں ہے اگر آپ نے پاکستان کو ان جیسے لوگوں کے ہاتھ اکسپوز ہو گئے نا یہ تو اتنے نکمے ناکارے ہیں نواز شریف خود کہتا ہے کہ مفتا اسماعیل کو کچھ نہیں ہے میرے ساتھ کیسے شیخ صاحب ان کی پارٹی بارل بہت شکریہ جی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے تمام اہمانوں کا شکریہ عزاز دیجئے اللہ حافظ